بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ فارم کیسے بنایا جاتا ہے جیسے کہ ایک اگزمپل ہے فیس بک کی ہم جب بھی فیس بک کے اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک فارم آتا ہے فرسٹ نیم ڈالتے ہیں لاف نیم ڈالتے ہیں پاسورڈ ڈالتے ہیں سراب کچھ انڈر کرتے ہیں تو وہ ایک فارم ہوتا ہے یہ فارم کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے آج یہ منا یہ ٹاپ کی کیش ٹی ایمیل اور فارم کے والے سے آپ سے سوال بھی آئے گا ایک تو پہلی ویڈیو کے اندر میں نے بتایا تھا کہ ٹیبل کا اور اس کے پیج کے بیکڈرونڈ کلر کا جو ہے پیسن آئے گا دوسرا سوال بتایا تھا کہ ایمج کا اور ہائپر لنک آئے گا ہائپر لنک جو ہے وہ مسٹ سوال آتا ہے نمبر تیسرا سوال سپروائیدر یہ کرے گا کہ اب مجھے آپ اپنا فارم بنا کے دکھائیں اور فارم کے اندر مجھے بٹن بنا کے دکھائیں یہ سوال آئے گا فارم بنا کے دکھائیں اور فارم کے اندر مجھے بٹن بنا کے دکھائیں تو یہ سوال مسٹ آئے گا آئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ فارم ایش ٹی ایمل کے اندر کیسے بنتا ہے فائل نیو فائل کنٹرول اس کر کے فائل کو سیف کرواتا ہوں ڈیکسٹوپ پہ فائل کے نام ہے امان ڈاٹ ایسٹی ایم اچھیک ہے اس کے بعد ایسٹی ایمل کے ٹیگ یہ میٹا ہے کہ ٹیگ رموگ کر دیں گے یہاں میں انٹر کریں گے فام فام ہمیشہ فام کی ٹیگ سے سٹارٹ آنڈ ہوگا ٹھیک ہے اس کے اندر ہم کیورڈ انٹر کریں گے انپوٹ انپوٹ کے اندر کیورڈ آئے گا ٹائپ یعنی آپ اس قسم کی ٹیکسیلٹ بنانا چاہتے ہیں میں نے بولا مجھے ایک نیم کی ٹیکس ویلڈ چاہیے یہ نیم کی ویلی ختم کر دوں گا ادھر میں لگوں گا نیم کا ایک فام چاہیے کنٹرول ایک کنٹرول ایس براوزر کمہ جا کے ریفرش کروں گا یہ ایک نیم نام کی ٹیکس ویلڈ بن گی یہ چیک کریں آپ اب جب آپ لوگ فیس بک پہ کام پریئیٹ کرتے ہیں وہ ٹیکس ویلڈ کے اندر نام لکھاتا ہے وہ کیسے آتا ہے اس کے لئے ٹیکس ویلڈیز ہوتا ہے پلیس ہولڈر کا پلیس ہولڈر یعنی جو مہر پاس پیس آئی اس کے اندر یہ ڈڈڈہ کیا کر دو کٹ کر نیم کنٹرول ایک کنٹرول ایس براوزر جایے کے ریفرش کر گیا یہ نیم نام کی ٹیکس ویلڈ بن گی ڈڈڈڈہ لکھوں گا تو وہ ڈڈڈہ پیچھے مجھے آپ ایک ای میل کے ٹیکس ویلڈ بنانی ہے اس کے لئے آئے گا ای میل سمی کولن انپوٹ ٹائپ ٹائپ کے اندر بتائیں گے کس قسم کی ٹیکس ویلڈ بنانی جس طرح جب ہم ٹیکس ویلڈ بنانا چاہ رہے ہوں گے اس طرح کی ٹائپ کے اندر انٹری کر دیں میں نے اب اس کو کہہ دیں مجھے ایک ای میل کے ٹیکس ویلڈ چاہیے نیم ایک ٹی بیوڈ ختم ہو جائے گا پلیس اولڈر ٹائپ کے اندر بھی کیا لے لوں گا میں ای میل کنٹرول اے کنٹرول اس براوزر کو ریفرش کروائے تو یہ ایک ای میل کی ٹیکس ویلڈ بن گئی ہے ٹھیک ہے ہم میں ایک ٹیکس ویلڈ بنانا ہوں گا پاسورڈ کی کسی کو پپیچ کرتے ہیں نیچے لاک پیسٹ کروایا ای میل کی جگہ کیا لوں گا میں پاسورڈ اور ٹائپ کی ای میل کے اندر بھی کیا آ جائے گا پاسورڈ اور ای میل کی جگہ بھی کیا آئے گا پاسورڈ کنٹرول اے کنٹرول اس براوزر کو ریفرش کروائے اب اس کے اندر یہ دیکھیں میں پاسورڈ ڈال رہا ہوں تو وہ ایٹومیٹکلی پاسورڈ کی ٹیکس ویلڈ بن رہی ہے وہ ایٹومیٹکلی پاسورڈ کی ٹیکس ویلڈ بن رہی ہے یہ دیکھیں تو یہ فیچر ہمیں پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے جس طرح ایک ٹیکس ویلڈ بنانی ہے اس طرح ہم اس میں ٹیکس ویلڈ کریں گے اب ہم ایک ٹیکس ویلڈ بنائیں گے ڈیٹ کی ٹائپ کے اندر ڈالیں گے ڈیٹ تو وہ ڈیٹ نام کی ٹیکس ویلڈ بنا دے گا کنٹرول ہے کنٹرول آس براوزر پہ جا کے ریفرش کروائے گے تو یہ اس نے ایک ٹیکس ویلڈ بنا دی ہے چیک کر رہے ہیں تو یہ ہے اس کا بینفیٹ اس کے بعد ہمیں ایک بٹن بناتا ہوں سمیٹ کا انپوٹ ٹائپ مجھے ایک سمیٹ کا بٹن بنا دے کنٹرول ہے کنٹرول آس تو یہ مہر پاس ایک سمیٹ کا بٹن آگیا سپروائزر بھی آپ سے کہے گا کہ مجھے ایک ری سیٹ کا بٹن بنا کر دکھائیں اس کا بٹن ری سیٹ وہ کیسے بنایا جاتا ہے آپ اس کو کپی کریں گے میچے لاغے اس کو پیسپ کریں گے ٹائپ کے اندر آپ یہاں پر اینٹر کریں گے ری سیٹ کنٹرول ہے کنٹرول ہے تو ری سیٹ کا بینفیٹ کیا ہے یہاں پہ ہم ڈیٹ اینٹر کر رہے ہیں سمیٹ کے بٹن پہ کلک کیا تو اس نے کہا یہاں پہ پر لیول پہ اپنا ایمیل اڈریس اس میں اینٹر کریں یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے تو یہ بینفیٹ ہے اس کا ٹھیک ہے ری سیٹ کے بٹن پہ کلک کیا ٹیکس ویڈ کے اندر جو ڈیٹا لکھا ہوگا وہ کیا ہو جائے گا آتمیٹک لی ڈیل ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے ایک ٹیکس ویڈ بنایا آمان ایمیل ڈالی اے ایٹ دی ریٹ جی میل ڈاٹ کام پاسورڈہ بان ٹو تری فور فائف ڈیٹ سیلیکٹ کی سمیٹ کے بٹن پہ کلک کیا تو یہ ڈیٹا سمیشن ہو گیا اس کے پیچھے ایک ڈیٹا بیس اٹھائج کر دیں گا تو یہ ڈیٹا جا کے اگزیکٹلی ڈیٹا بیس کے در کیا ہو جائے گا سٹور آؤٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے سپروائیدر اب آپ سے یہ بھی کہہ سکتا ہے بیٹا اس بٹن کو بیکگرونڈ کلر ہی اس پر ایمپلیمنٹ کروائیں یہاں سپروائیدر یہ سوال کر سکتا ہے ایک سیمپل بٹن بنا آج دکھائے تو وہ کیسے بنائے نا اس کے لیے بٹن پر آپٹی کا آل ہوگی ٹھیک ہے بٹن کو پر یہاں پہ ہم لکھ دیں گے ٹھیک ہے کنٹرول ایک کنٹرول اس سیمپل اگر وہ بھولتا ہے بٹن بنا نہیں تو یہاں بھی ایک سیمپل بٹن بن گیا کلک نہیں تھا ٹھیک ہے اب بٹن کو سپروائیدر کیا سکتا ہے بیٹا گرونڈ کلر دیں بٹن کو بیکگرونڈ کلر دینے کے لیے انہیں چیزز یوز گیریں گے سٹائیل کا ٹھیک بیکگرونڈ کلر بیکگرونڈ کلر کیا آئے گا ییلو کنٹرول ایک کنٹرول اس گرہ ادھر جا گی ریفرش کرو تو یہ ییلو ہوگا اب سپروائیدر یہ کیا سکتا ہے بٹن کو پر جو ٹھیک ہے اس کا کلر شین کریں تو سیمپلی کلر کا ٹھیک کلر کے اندر ہم لکھ دیتے ہیں تین کنٹرول ایک کنٹرول اس تو یہ بٹن کو کلر ہو گیا بٹن کے ٹیکس کا کلر ہو گیا کیا پینک یہ آپ لوگ چیک کر سکتی ہیں میرے توڑا اس کو زوم کر دی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساری یہ جو ہم نے اس کندر یہاں پر ریسیٹ لکھا ہوا ہے اس کا یہ نام کیسے چینج ہوگا نام چینج کرنا ہو کسی بٹن کا یا سمیٹ کا ہم نے نام چینج کرنا ہے یہاں پر ٹیک آل ہوگا ویلیو کا ویلیو نام چینج کرنے کیلئے ٹیک ویلیو کا اندر ہم کیا داتے ہیں سیمپل بٹن کنٹرول اے کنٹرول اس تو یہ ایک سیمپل بٹن بن گیا ہے ویلیو کا نام دی اس طریقے سے آپ ریزیڈ کے بٹن کو بھی چینج کر سکتے ہیں اور یہ کلک می والے کو بھی چینج کر سکتے ہیں اب پیدا ہوتا ہے کہ سر اگر ویکلی نام کی اپنے ٹیکس ویڈ بنانی ہے تو وہ کیسے بنائیں گے جس میں صرف ویک شو ہوں تو اس کی لیے یہاں پہ ویک لینے سمی کالن انپوٹ ٹائپ کے اندر کیا لیں گے ٹائپ کے اندر ہم لیں گے ویک اب ہمیں وہاں پہ ٹائپ کے اندر ہوں گے یہ چاہے کر رہے ہیں یہ ویک کی فارم میں آگئے یہ بینیفٹ ہے فارم کا جس طرح کی ٹیکس ویڈ بنانی اس طرح کا وہ کہہ دے گا ٹھیک ہے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ایک میل فی میل کا ٹیکس ویڈ بنے تو وہ کیسے بنے گی میل اور فی میل کی اس کی لیے بھی انپوٹ یہاں پہ ٹائپ اندر لیں گے جینڈر یہاں بھی امپلیمنٹ کریں گے میل پھر نیچے ایک انپوٹ ٹیکس لیں گے اس کا نام بھی کلا رہا کہیں گے جینڈر فی میل سوری نیم پروپٹی آئے گی جینڈر یہاں پہ آئے گا ریڈیو ہمیں ایک ریڈیو بٹن بنا دے کنٹرول اے کنٹرول اے براؤزر کو ریفریش کنے گا یہ دیکھیں میل فی میل میل اور فی میل اس کا توڑا دھوٹا کر لو یہ دیکھیں اٹھ ٹائم یہ اٹھ ٹائم میل پہ بھی کلک کروا رہا اور فی میل پہ بھی ٹھیک ہے تو یہ نیم جینڈر پروپٹی کی وجہ سے ہوا میں نے دونوں کا نام نیم پروپٹی کے اندر کیا کر دیئے سیم کرتے تو اٹھ ٹائم دونوں میں سے کسی ایک پہ وہ کیا کروا رہا ہے کلک کروا رہا ہے میل پہ یا فی میل کے پرنٹ پہ دونوں میں سے کسی ایک پہ وہ کیا کروا رہا ہے کلک کروا رہا ہے تو یہ تھا آج کا ٹاپک آج کا الیکشن صرف یہاں ہی تھا شکریہ